ام ایس پی لگو کرو سانوں کے مسئلے حل کرو قرطی مہگائی پر روک لگاؤ قرطی مہگائی پر روک لگاؤ بے ملکاری ختم کرو قرطی مہگائی پر روک لگاؤ قرطی مہگائی پر روک لگاؤ راج بابن کے اوپر پروٹیسٹ کرنا اس سلسلے میں جو بھی مانگیں سرکار نے پہلے مانگیں جو ڈیمانڈ کی تھی کسان سبا نے وہ مانگیں سرکار نے آج دن تک نہیں مانی جس میں مانگ تھی ایم ایس پی منیموم سپورٹ پرائز دوسری مانگ تھی ڈاکٹر سوامی ناثر رپورٹ کو لاغو کیا جائے دونوں مانگوں سے سرکار بی جے پی سرکار موڈی سرکار نمو کر گئی ہے اس نے بادا کیا پورا جھوٹا جھوٹ بولا ہے کسانوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جو دونوں ڈیمانڈیں ہماری مانی جائیں اور سرکار جو ہے بارتیان جنتہ پارٹی کی سرکار موڈی کی سرکار جو ہے اس مانگوں کو مانیں ہماری مانگوں کو جس سے کسان کی آئیت ڈبل ہوگی تب ہی کسان کی آئیت ڈبل ہوگی جو جھوٹ بولتی ہے موڈی سرکار کہ کسان کی آئیت ڈبل ہو رہی ہے کسان تو مر رہا ہے پہلے سے بھی زیادہ کسان سیوسائیڈ کر رہا ہے ان ہزاروں میں تدار میں کسان نے سیوسائیڈ کیا آج دیش کے اندر اگر آئے اچھی ہوتی تو کسان سیوسائیڈ کیوں کرتا ہے اس دیش کے اندر ہماری یہ مانگ ہے کہ ایم ایس پی لاغو کیا جائے سی ٹو پلس فپٹی لاغو کیا جائے ڈاکٹر سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو کیا جائے پانچ ہزار پینچن دی جائے ہر کسان کو پر منت کے حساب سے اس کے بعد بجلی کا جو دوزار بھائی کا بل پاس کیا ہے اس بل کو باپس لیا جائے اور فری اپ کاس بجلی دی جائے کسانوں کو اور یہ ساری ڈیمانڈیں ہماری سرکاری جمین جو جمہو کشمیر کے اندر جو جو جوٹی آنے کے بعد جو تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد بڑا اپسو سے ہمیں اس بات کا آرٹیکل تین سو ستر توڑنے کا پہنتیے کو ہم اس کو لے کر رہیں گے اور باپس لیں گے اس کو ہم ہماری جمینیں جو ہمارے کسان سو سال سے پچاس سال سے اس پر کام کر رہے تھے ان کسانوں سے جمینیں شیج رہی ہیں یہ جوٹی سرکار ہمیں بڑا اپسو سے اس بات کا کہ جوٹی سرکار کس پچاس سال سے سو سال سے کسان بیٹھا ہوا جہاں اس کسان کی جمین چھینی جا رہی ہے ان کی گردورییں بند کر دی گئی ہیں ہم نہیں چھیننے دیں گے سرکاری جمین ہماری ہے ہماری جمہو کشمیر کے لوگوں کے جمین ہے یہ ہماری مانگ ہے آج اسی سلسلیمہ راج گومن پر ہمارا پروٹیسٹ ہے